جی اس وقت ہم ایڈویکیٹ طائر عمران لنگڑیال صاحب کے پاس موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ دوہزار بیس میں ڈی سی آفیس میں پچپن ویکنسی ہیں آئی تھیں جن کی کھلم کھلا خلاورزی کی گئی جس پر ہم نے اپلیکیشن دائر کی اور اس کی ری انکوائر علاقہ کی ان سے جانتے ہیں کہ اب ان کا آگے کا لاعامل کیا ہے ڈی سی آفیس والے کیا کہہ رہی ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پانچ پانچ لاکر پہ ایک ویکنسی کے پیچھ گئی یہ جو ڈی سی آفیس میں پل برتیاں تھی جی یہ ڈرائیورز کی نائب کاسد چوکیدار اور سنٹی ورکر کی بیسگری برتیاں تھی نائب کاسد کے بارے میں جو شنوائی ہے یہ بائیس ویکنسیوں کے لیے تقریباً اکیس بچے جو ہیں انہوں نے اوپن میرٹ پہ برتی کی ہیں اور بقیہ جو ہیں وہ کوٹا تھا پانچ پرسنٹ کا خواتین کا یا تین پرسنٹ کا اور سرکاری ملازمین کا اس پہ جو اوپن میرٹ پہ جو بچے برتی ہوئے ہیں اس پہ جو ہے موجودہ اس وقت پوری پینڈی کے چاری میں تقریباً میں شعور ہے کہ یہ پانچ لاکھ رفی بچے برتی لے کے برتی کیا گیا ہے اور جو اوپن میرٹ پہ کل بچے برتی ہوئے ہیں ان میں ایسے دو بچے ایسے ہیں جو کہ ایک گھر سے برتی کیے گئے ہیں بقیہ نو بچے جو وہ پورے زل سے برتی ہوئے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ میرٹ پر نہیں کیے گئے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے برتی ہوئے ہیں چاہے وہ ڈرائیور ہیں نائب کاسد ہیں چوکیدار ہیں یا سنٹری برکرز ہیں اگر برتی ہونے والے بچے آپ دیکھیں تو اس کے لیے جو کل درخواست لندہ بچے تھے ان میں درخواستیں آئیں ہیں جی ڈرائیورز کے لیے ایک سو چودہ نائب کاسد کے لیے چھ سو ستائیس چوکیدار کے لیے بانوے اور سنٹری برکرز کے لیے اٹھائیس یہ کل جو اپلیکیشن بنتی ہیں یہ آٹھ سو اکسٹ اپلیکیشن بنتی ہیں جو بچے برتی کیے گئے ہیں ان میں سے موسلی بچے جو ہیں وہ ناخوائندہ ہیں سفارچی ہیں یا پیسے لے کے برتی کیے گئے ہیں جبکہ جو جن بچوں نے اپلائے کیے ہیں ان میں سے ایف اے بی اے ایم اے ایون میں دو ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو کہ بی اے ایلیل بی ایلیل بی پارٹ ٹھو سوری پارٹ ٹھئی کے وہ سٹوڈنٹ تھے اچھا اب یہ جو بچے برتی ہوئے ہیں قانون کیا کہتا ہے کہ جب آپ کی برتی شفاف ہوگی میرٹ پہ بچے برتی ہوگئے تو آپ کو یہ لسٹ جو ہے وہ عویزہ کرنی چاہیے ڈی سی آفیس کے باہر ایڈ سی آر آفیس کے باہر اور انگلیش آفیس کے باہر جبکہ ایسی کوئی لسٹ یہ لسٹ میرے ہاتھ میں موجود ہے ایسی کوئی لسٹ جو ہے وہ ڈی سی آفیس کے باہر یا ایڈ سی آر یا انگلیش آفیس کے باہر عویزہ نہیں کی گئی چھپ کے تین تین چار چار بچوں کو بلایا گیا ان کو کال لیٹرز دیئے گئے اور ان کے میڈیکل کروائے گئے سو یہ ٹوٹلی ایلیگل برتی ہوئی ہے جی یہ میرٹ پہ نہیں ہوئی اس کے پیچھے جو ہے سیاسی لوگ تھے انہوں نے بھی کوشش کی اور باقی جو ہمارا سوسائیٹی وائز آپ کو باتا ہے ظاہری بات ہے کرپشن بھی ہوئی ہے سو یہ جو جتنے بچے ہیں یہ میرٹ پہ نہیں تھے کہیں پہ بھی کوئی میرٹ کی لسٹ عویزہ نہیں کی گئی کہ یہ بچہ جو ہم برتی کر رہے ہیں یہ میٹرک ہے ہم اس کو کیوں برتی کر رہے ہیں سو یہ ٹوٹلی ریئر کانونی برتی ہے کیا آپ کے پاس ایسا کوئی پروف ہے کہ انہوں نے پانچ کونچ لاکر پہ فی بچہ دیئے دیکھیں میرے پاس تو ایسا کوئی پروف نہیں ہے لیکن پینڈی کے چہری میں جو افیکٹی بچے ہیں ایک دو بچے ایسے بھی ہیں جن سے مختف لوگوں نے پیسے مانگے ہیں مختف لوگوں کے نام پہ جو کہ نہیں دے سکے وہ میرے پاس شواہد موجود ہیں بچے جو ہیں ان میں سے ایک بچہ جو درخواست دندہ ہے وہ خود بیانی ہے کہ انہوں نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے میں نہیں برتی ہو سکا میرے پاس تو ایسا کوئی پروف نہیں ہے میں تو چونکہ اس بچے کی عطق جو ہے وہ اس کا کانسل ہوں سو جنرلی جو ہے جو کچیری میں اور پورے ذل میں اس وقت جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے جی کہ پانچ لاکھ روپے بچہ برتی کیا گیا لے کے جن لڑکوں سے پیسے مانگے گئے ہیں کیا وہ ڈی سی آفیس کے اہلکار ہیں جو پیسے مانگ رہے ہیں جی جی بالکل جو دو تین افیکٹی بچے جو میرے پاس آئے ہیں جو کہ آگے رٹ میں بھی جانا چاہتے ہیں وہ یہ بیانی ہے جی کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ پانچ لاکھ روپے دیں آپ برتی ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے سو ان برتی نہیں ہو سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہوتی ہے تو کچھر آگے کا لائے عمل آپ کر کے انشاءاللہ جی ہم اس کو اس پہ میرے میں ایک بچے کی حد تک ایزا کاؤنسل میں نے اپلیکیشن فائل کی تھی اس کے بعد میرے پاس تین بچے اور آ چکے ہیں جو کہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ہائی کورٹ میریٹ کرنی ہے اگر آپ اس بچے کے لئے ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو کائنڈی آپ ہمیں بھی ایزا پرٹیشنر ہائی کورٹ میں لے کے جائیں تو آپ کیا یہ میسیجی وزیراعظم یا وزیراعلا کو دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو بچے جی جس کا میں کاؤنسل ہوں اس نے آلریڈی وزیراعلا صاحب کو اپلیکیشن دی ہے جس پہ بڑے مجھے دکھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی ایس اچ کوئی کاروائی نہیں ہوئی اسی بچے نے پورٹل پہ بھی وزیراعظم صاحب کا جو فارم ہے اس پہ بھی اپلیکیشن چڑھائی انہوں نے کوئی تیس دن کا اس کو ٹائم دے دیا اس پہ بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی پھر اس پہ اس بچے نے کمیشنر صاحب کو اور ڈی سی صاحب کو اپلیکیشن دی اس اپلیکیشن پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اس میٹر کو ری انکوائری جو ہے میں ہم وہ لے کے جا رہے ہیں ہم اس میٹر کو دوبارہ سے دیکھیں گے اور اب جو مختلف نیوز پیپرز میں خبر آئی ہے ڈی سی آفیس کی طرف سے کہ ہم نے میٹر جو ہے اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا ہے جو ایک بچہ ہے اس کی حتاک انہوں نے بقیدہ نام دیا ہے کہ یہ بچہ ایک عادل زمان ہے جی اس کا کاغ ہے کہ یہ ناخواندہ ہے جبکہ یہ میٹرک تھا اور اس نے کمپیوٹر کورس بھی کیا ہو تھا اور ایف اے میں کوئی اس کے ایک دو جو ہیں وہ سبجیکٹ میں یہ فعل ہے حالانکہ جو درخواست دیندہ بچہ گیا ہے دانش علی وہ اس ایک بچے کی حتاک نہیں کیا وہ تو جرنل برتی کو چیلنج کر رہا ہے اگر کوئی ری انویسٹ اس میں انکوائری کی گئی ہے تو انہیں اس بچے کو بلانا چاہیے تھا اس کا موقف لینا چاہیے تھا ابھی تک اے سچ اس بچے کو نہیں بلایا گیا سو میرا تو ذاتی خیال ہے کہ انکوائری نہیں ہوئی فرض کرتے ہیں اگر ہوئی بھی ہے تو انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گی یہ ری انکوائری جو ہے ایک بچے کی ہوگی یا پچپن جو برتیوں پہ ہوگی دیکھیں بچہ تو جو درخواست دیندہ تو کہہ رہا ہے جی کہ ساری کی ساری جو برتی ہے یہ میریٹ پہ نہیں ہوئی یہ اللیگل ہوئی ہے وہ کسی ایک بچے کی حد تک جو ہے وہ دعویدار نہیں ہے نہ وہ یہ کہہ رہا جی کہ مجھے کیوں نہیں برتی کیا گیا وہ تو اس ساری کی ساری برتی کو چیلنج کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ جو ری انکوائری ہوئی ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم فردرس کا لائے عمل طے کریں گے یہ کب تک متوقع ہے ان پہ ہے ساری انکوائری کے حد تک جناب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کر دی ہے ہمیں تو وایا نیوز پیپر پتا چلا ہے کیونکہ اس میں جو درخواست دیندہ تھا اس کو بلایا نہیں گیا اس پہ جس دن اخبار میں خبر آئی ہے اسی بچے نے دو تاریخ کو اس انکوائری کی جو ہے وہ انکوائری ریپورٹ اور منٹس آف میٹنگ جو ہے وہ اس نے اپلائی کی ہیں جس پہ انہوں نے ٹائم دیا جی بارہ تین کا کہ بارہ تاریخ کو آپ کو اس کی جو ہے وہ انکوائری کی ریپورٹ ہے ہم کہنا ہے کہ اگر ری انکوائری شفاف نہ ہوئی تو ہمارے پاس ہائی کوٹ کا راستہ بھی ہے ہم انشاءاللہ اس بچے کو رلیف دلا کے رہی ہیں کیمرامین عابد کیانی کے ساتھ تنویر آوان اے ایہ بی نیوز راول بینڈی